ایلیمنٹ جو آپ کو دھیان رکھنا ہے جوپ کے بارے میں وہ یہ ہے جوپ ملنا اگر مشکل ہے تو اس پر رہنا اس سے بھی جانتے ہیں اگر جوپ مل جاتے ہیں تو اس سے بوچھیں کہ وہ کیسے تیس دن گجار رہا ہے کیسے اپنی جوپ کو بچانے کے لیے ہر دن وہ کیا کر رہا ہے سنگرش کر رہا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا کہ جوپ مل جائے نا تو بچانے کے لیے آپ کو دنگنا سنگرش کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ میڈلی تیار ہو جائے تو دو لیول کی لڑائی ہے پہلے ملنا اس کے بعد سنگرش کر کے اس کو بچانا ٹھیک ہے تو میرے امید آپ لوگوں سے وستان فانڈیشن میں میرے اور سجد سر کی امید آپ سے یہ رہ دی ہے کہ آپ جب اپنے پروفیشنل لٹ میں اترے تو کم سے کم آپ اپنے جیون کو بچا کے نئے جائے کیونکہ ملنا تو آسان ہے تو بھی کئی لوگ نہ بزنس بچا پاتے نہ جوپ بچا پاتے نہ کچھ بچا پاتے سب کچھ برواز کر کے راستے میں چلے جاتے ہیں کارن کیا وہ سسٹین نہیں کر پاہ تو انسان کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہے آپ سب کیا سیکھیں دھومنا اور سسٹین کرنا سیکھیں پہلے کامی دھومنا سیکھو پھر کیا کرنا سیکھو یعنی بچانا سیکھیں ٹھیک ہے اور یہ تب ہی آئے گا جب آپ کو کس سے فریم ہوگا پیسو سے مانی کی پوچھا کرو تو سب کچھ آ جائے میں اپنے سیکشن یہی پر سماک کہا رہا ہوں کہ میرے اور سجن سر کے سیشن سے کافی کچھ آپ نے سیکھا ہوگا ہاں سیکھا ہمارے سجن سر کے سیشن میں جرور آئے اور بہت کچھ نیا سیکھ کے جائے جس کے لئے کوئی بھی الگ پیمنٹ نہیں رہتے ہیں سر آپ کے ان کے پاس بھی کچھ ہو تو یہاں بتا سکتے ہیں ہاں اور یہ ہے کہ کچھ آپ لوگ بھی کبھی شیئر کر دو اگر آپ کے پاس کچھ ہے دو کیونکہ یہ سیشن سیف ہم اور سجن سر کے بولنے کی پیٹ فرم میں جیتا آپ کو بھی بسکتا ہے ہاں سٹر ڈے ہم کسی کو کچھ بولنا ہے یہاں پر کچھ سیشن دینا ہے کچھ اپنے ایکسپریئنس بتانا ہے کچھ اپنے انہو سیر کرنا ہے تو یہاں آکے اپنا وہ سیشن لے سکتا ہے اگر ہاں ہمارے بیج میں سے کسی کو کچھ چیغنے ملے تو کیا برا ہے صحیح ہے نا کیونکہ آنے والے سمیں میں آپ کو انہی قدم پر تو لڑنا ہوگیا ہے تو یہ تو سیشن کی سامنے